مردان فود اتارٹی کتنی ایچیومنٹ کی ہے تو اس حوالے جی سر یہ آپ بتائیں کہ جب سے آپ آئے ہیں تو آپ کے ادارے نے کون سے ایچیومنٹ جو ہے یہاں مردان میں کی سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل نے آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آپ کے دروح ہم مردان کے لوگوں کو اور اس صوبے کے لوگوں کو اپنی کار کر دے گی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری جو ایکٹیوٹیز ہیں دو آزار چودہ میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا فوٹ سیفٹی آتارٹی ایکٹ پھر اس کے بعد دو آزار سدرہ میں اس پہ بقائدہ کام شروع ہوا اور ہم نے مردان میں جو ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے وہ مارچ دو آزار اٹھارہ سے تھا تقریبا بھی ایک سال ہو گیا ہمیں ایک سال میں ہم نے یہ تھی کہ کافی بڑے بڑے وہ بھی کی ہیں آپریشنز بھی کی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی کی ہیں جو بڑے مینوٹ لیول پہ یا گراس روٹ لیول پہ ہم لوگوں کے بعد گئے ہیں اور وہاں پہ ایشوز تھی بڑے آپریشنز آپ نے جو پوچھا تو اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ گوشت پہ ہم نے وہ کافی آپریشنز کیے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ فیک کولڈرینگز مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے بندے تھے اس پہ ہم نے کام کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک جو انڈے ہوتے ہیں گندے انڈے جو خراب انڈے ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے انڈے ہوتے ہیں یہ لوگ بیکریوں کا سپلائی کرتے ہیں اس کے خلاف ہم نے آپریشنز کیے ہیں ایک کافی کمپلینٹس آتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ لوکل چپس بنتے ہیں اس پہ بھی ہم نے کافی کروائی کی ہے اور اس کو کافی حد تک ہم نے بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں مزید اس میں کام ہم نے کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی سیزن ختم ہو گیا ہے گوڑ کا گوڑ میں کافی ملاوٹ ہوتی تھی ابھی بھی چونکہ سیزن ختم ہو گیا تو اس لئے ہم نے اس پہ کافی کروائی کیا ہے بخشالی میں مختلف ایریاز میں ہم نے کافی وہ کی ہیں اس پہ بھی کام کیا ہے اس کے علاوہ بیکریز میں سارے نان فوڈ کلرز استعمال ہوتے تھے تو ابھی جو بیکریز بھی ہیں وہ سارے فوڈ گریڈ کلرز استعمال کرتے ہیں اس طرح کے کافی ہم نے وہ کی ہیں تقریبا پچھلے ایک سال میں لیکن ابھی ہم نے بہت کام اور بھی کرنا ہے جو آتارٹی بنی ہے فوڈ آتارٹی فوڈ آتارٹی کا کام ہے ایک خوراک کا میار چیک کرنا اور جہاں پہ خوراک تیار ہوتی ہے یا جہاں پہ خوراک کو رکھا جاتا ہے یا جس گاڑی میں خوراک کو اس کی ترسیل کی جاتی ہے یا جس جگہ وہ فیروخت ہوتا ہے اس جگہ کی صفائی اور اس میں اس پورے پروسس میں جتنے لوگ انوال ہوتے ہیں ان کی صحت کہ وہ میڈیکلی فیٹ ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں میڈیکل ٹیسٹ کر کے دیں اس کے علاوہ ہمارا جو کام ہے وہ کالٹی کے ساتھ ہے پریمیسس کالٹی اور ہائیجین کے ساتھ تو فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ایک تو یہ کام ہے کہ وہ مختلف لوگوں کو یہ جو گندم کا کوٹا ہوتا ہے ان کی خرید و فیروخت یہ کام ان کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بزار پہ جو ان کا لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ڈپٹی کمیشنر کے آفیس میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے سربارہ ڈپٹی کمیشنر ہیں وہ مختلف جو پرادکٹس ہوتے ہیں ان کے ریٹس کا تائین کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈسٹک اڈمنسٹریشن اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ جو قیمتیں ہیں وہ لاغو کروائیں اور اس کو منٹین رکھیں فیوچر میں ہمارا یہ پلین بلکل ہے ہمارا ہر تیسیل میں آفیس ہوگا آفیس کا جو وہاں پہ جو ہیڈ ہوگا تیسیل لیول پہ وہ اسیسٹن ڈائریکٹر ہوگا وہ اس کو ہیڈ کریں گا اور وہاں پہ وہ اپنی ڈیلی کی ایکٹیوٹیز جاری رکھے گا موجودہ جو کہ ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے تو یہ ہم وہاں پہ اپنا آفیس فیلحال اس سٹیج پہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے فیوچر میں ہمارا یہ پلین ہے بلکہ ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں فارجامپل ہم نے پورے ہفتے کی ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ کس کس ایریا کو ہم نے کرنا ہے تو اس میں ہم کارٹلنگ تیسیل جو ہے رستم تیسیل ہے تختبائی تیسیل ہے اس میں بھی وزٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی کرتے ہیں تو ہم سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں مطلب ہے آج ہم نے دو تین دن رستم کو دے دیئے پھر اگلے دو تین دن کارٹلنگ چلے جائیں گے اس طرح دوسری جو ٹیم ہوتی ہے وہ اس میں دو تین دن یہاں پہ کام کر لیا تو اگلے دو تین دن وہ پھر تختبائی چلے جائے گی تو اس طرح یہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن فیوچر میں ہمارا یہ پلین بلکل ہے کہ تیسیل لیول پہ ہمارا ایک سیٹ اپ ہوگا یہ بتائے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ اگر پورا تاریٹوالی کے حصی علاقے میں آ جائیں تو وہاں جو ہے کوئی مافیا ہوتی ہے ان کو پتا چل جاتا ہے سب کو کال کر کے وہ دکانیں وغیرہ بند کر لیتے تو پھر جو ہے آپ وہاں اپتے بعد یا پندرہ دن بعد چلے جاتے ہیں تو وہ سسٹم جو ہے وہ خوبیہ طریقے سے چلتا ہے تو کیا آپ لوگ کا کوئی ایسا پلین ہے کہ ان مافیا کو روکنے کے لیے تاکہ وہ لوگ کو جو موزید سے چیزیں بیج رہے ہیں ان کو کنٹرول کر لے کے کوئی پروگرام ہے یہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ ہم جہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی سٹارٹ میں یہ ایشوز تھے ابھی اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی بعض اوقات کہیں پہ لوگ دکانیں بند کر لیتے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے تھا ہم اس کے جو پڑوسی ہوتے ہیں جو ساتھ میں دکان ہوتی ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کو خوال کرو اسے بلاؤ اگر نہیں بلاؤ گے تو پھر ہم اس کے خلاف کانونی کروائی کریں گے یا پھر اس طرح کر لیتے کہ وہاں کے جو لوکل ان کے ریپرزنٹیوز ہوتے ہیں جو بازار کے صدر ہوتے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ دکان کھول کے ہمیں وہ کریں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکانوں میں ایشو نہیں ہوتا لیکن وہ ڈر کے بار ہمارے وہ باگ جاتے ہیں خوف کی وجہ سے تو یہ ہے کہ ہم اس طرح چیکنگ کرتے ہیں کہ مطلب ہے ان کے ریپرزنٹیوز جو ہوتے ہیں یونین کے جو ہوتے ہیں ان کو بلا کے ان کے طرح ہم وہ کھول لیتے ہیں بات یہ ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ ڈیلی بیس پہ ہوتی ہے آج اگر کس نے دکان بند بھی کر لی تو وہ ہم اپنے ساتھ نوٹس کر لیتے ہیں اگلی پار جب ہم جاتے ہیں تو ہم ڈاریک اس کی دکان پہ جاتے ہیں تو اس کو بند کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا سعود صاحب یہ بتا ہے کہ آپ لوگ کے در اختیار میں یہ بھی آتا ہے کہ جو دو نمبر دوائیاں اور دو نمبر چیزیں مختلف جگہ پر انہوں نے پیکٹریا بنائی ہوئی ہے اور مختلف جگہ پر ہیں تو کیا وہ بھی آپ لوگ کے در اختیار میں آتی ہے ان کو پکا یہ جو ہوتی ہیں دوائیاں جو ہیں یہ ڈرگز ایکٹ کے تحت آتی ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہم صرف خوراک کہ اس کو ہم چیک کرتے ہیں جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چاہے وہ جس بھی جگہ پہ ہو جس بھی حصیت میں ہو ہم اس کو چیک کرتے ہیں دوائیاں جو ہیں اس کے لئے اپنے یہاں پہ ان کے ڈرگ انسپیکٹرز اور اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اپنا سیٹ اپ ہے ہماری زیلہ انتظامیہ جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں لیکن دوائیوں کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے ایک تو یہ مردان کے جو عام ہیں یا پورے صوبے کے جہاں پہ بھی ہیں ایکسپائری چیک کریں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریکولیٹ کروائیں ان کو لاغو کریں اور ایکسپائری بازار میں نہ ہو لیکن بحیثیت شہری شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو چیک کریں باقی میں ان سے یہ ہے کہ ہم نے ان کو مردان کے لوگوں کو اپنے کانٹیکٹ نمبرز دیا ہیں ان کا مطلب ہمارا شخ ملطون میں آفیس ہے تو جہاں پہ بھی اگر ایسی کوئی ایلیگل ایکٹیوٹیز ہو تو کانٹلی ہمارے ساتھ شیئر کریں